ایک بھائی نے پوچھا کہ آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں عورت کے لئے سونا اور چاندی تو بالکل مطلقا جائز ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی جو دیگر دھاتے ہیں تعلوہ ہے پیتل ہے تامہ ہے اس میں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد صحابی کو اس کے موٹیاں پہننے کو منع کیا تھا خواتین کو نہیں کیا تھا لیکن فقہانے اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوہا یا پیتل پہننے کو اس لئے منع نہیں فرمارے کہ وہ مرد ہے بلکہ اس لئے کہ لوہا یا پیتل لوہا مطلب جہنمیوں کا زیور ہے اور پیتل جو اس سے بت بنائے جاتے تھے سرکار نے فرمایا تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے اس وجہ سے سرکار نے منع فرمایا تو بہتر ہے کہ عورتیں بھی نہ پہنے چونکہ اب معلوم ہوا کہ چونکہ براہ راست لوہا یا پیتل یا دیگر دھاتیں عورتوں کو منع نہیں کی گئیں ایک زن ایک گمان کے تحت فقہانے منع کیا تھا اور یہ آپ کو بارہا قائدہ بتایا کہ جب فقہان اپنے گمان اپنے زن کی بنا پر کسی چیز کو منع فرماتے ہیں اور وہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے تو وہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے رائے سے ہزار ہا مسلمانوں کو گناہگار قرار دیں ان کی نمازوں کی بربادی کا حکم دیں ایسی صورت میں کہ جب وہ چیزیں عام ہو جائے تو وہ اپنے رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور مطلقاً اجازت دے دیتے ہیں دونوں چیزیں بالکل نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں ان کا روکنا بھی جائز اور اس طرح کے عموم بلوہ کو دیکھ کر اجازت دینا بھی ان کے لیے جائز دلائل کا یہاں ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دلائل بھی دے دیتا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب فقہان نے بالکل اجازت دی ہے کہ عورتیں آرٹیفیشل جیونری پہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں بلا کراہت جائز ہے اس میں گناہگار بھی نہیں ہوں گی نہ ان کے لیے نماز لوٹانا لازم ہوگا